چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوہر کا بڑا اعتراف سامنے آ گیا ہے انہوں نے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو سینیٹرز ہیں جو حکومت کی آئینی ترامیم کو پاس کرانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں دو سینیٹرز حکومت کے نمبر گیم کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے بڑا اعتراف کر لیا محمد علی جار سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے علیدہ مزید کیا کہا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے آپ سے کچھ ہی در قبل چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں تو ان کی ہمارے سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے اس طرح متعدد بار ہم نے جب ان کے سامنے سوال کیا کہ نمبر گیم آپ کے پوری ہے آپ کے سینیٹرز جو ہیں وہ محفوظ ہیں آپ کے حق میں ووٹ کاش کریں گا یا نہیں متعدد بار بریسٹر گوہر نے اس کا جواب دینے سے رکے رہے اور انہیں اجتناب کیا لیکن بعد رہا جب پھر بھی صافیوں نے سوال کیا تو بریسٹر گوہر نے یہ اعتراف کیا کہ ہماری سینیٹرز ذرقہ تیمور اور سانیٹرز فیصل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے رابطے میں نہیں ہیں اور وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کاش کریں گے تو ایک بڑی خبر ہے اب تک پاکستان دیریکن صاحب اس حوالے سے متعدد بار کہتی رہی ہے کہ ہمارے تمام تر سینیٹرز حکومتی آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ کاش کریں گے لیکن اب چیئرمنٹ پی ٹی اے بریسٹر گوہر نے اعتراف کیا ہے این اس وقت پہ جب حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی آئینی ترمیم کے حوالے سے تیاری پوری ہے آلی جا ہمارے ساتھ ہی رہی ہے آپ سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے چیئرمنٹ پاکستان تیریکن صاحب بریسٹر گوہر نے اعتراف کر لیا ہے یا دوسرا فیصل سلیم صاحب دو سلیم صاحب مردانوالی صاحب دو نام چیئرمنٹ پاکستان پاکستان تیریکن صاحب نے نام بھی بتا دیئے سینیٹر زرقہ تیور اور سینیٹر فیصل کا نام سامنے آیا انہوں نے بتایا کہ یہ دو لوگ ہیں جو حکومت کے نمبر گیم پورا کرنے میں کردار ادا کر سکیں گے دو سینیٹرز حکومت کے نمبر گیم پورا کرنے میں ہم کردار ادا کر سکیں گے آلی جا سے بھی اس بارے میں تفصیلات جانے گی آلی جا کل تک تو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کچھ اور دعویٰ کرتے نظر آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے کچھ ارکانیں جو ہمارے بینچز پر آ کر بیٹھ جائیں گے ترمیم والے دن بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی سمیت پاکستان تیریکنصاف کے جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی یا سینیٹر ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوئی اس سے قبل عامد خان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی انہوں نے یہ تاثر یکثر مسترد کیا انہوں نے کہا کہ ہم تمام طرح جو لوگ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ حکومتی آئینی ترمیم کے حق میں بہت کاس نہیں کرے گا سینٹر زرکا کے حالے سے جب ان سے بات چیت ہوئی تو ان کا ایک اینہ تھا اس متعلق ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا ہے اور اس میں انہوں نے واضح کہا کہ گو کہ میرے بیٹا جو ہے لابتہ ہے لیکن میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں لیکن اب بریسٹر گوھر نے فائنلی اعتراف کیا ہے کہ اب دو سینٹر جو ہیں ان سے ان کا رابطہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ حکومتی آئینی ترمیم کے حق میں ووڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اب صرف کچھ ہی درکابلے سینٹر فیصل وارڈا سے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آج دیکھیں گے کہ ہر صورت آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہوگی اب معاملہ دلچسپ ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے محمد علی جہاں ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کیا ہوتا رہا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے چیئرمن پاکستان بریسٹر گوھر نے بھی جو اعتراف کیا ہے اس اعتراف میں انہوں نے کیا کہا ایک بار پھر بول نیوز کے ناظرین کو ثلوا دیتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے